السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث شریفہ میں فواحش اور بدکاریوں کے بارے میں شدید وعیدہ ارشاد فرمائی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینہ کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا یہ حدیث صحیح بخار شریف میں ہے اور مسلم میں بھی ہے اور ترغیب میں بھی ہے اس روایت کی تشریح میں علمات کے کچھ اقوال نقل کر دیتا ہوں نمبر ایک گناہ کی وجہ سے ایسا شخص مؤمن کامل نہیں رہتا نمبر دو بحالت گناہ وہ نور ایمانی یعنی معاصیت سے بچانے پر آمادہ کرنے والی ایمانی کیفیت سے محروم ہو جاتا ہے نمبر تین وہ اگرچہ اخروی اعتبار سے مومن رہے لیکن دنیا میں اس سے مومن کا معزز لقب ہتا لیا جاتا ہے یہ ساری تفصیل شرح مسلم جو امام نوی رحمت اللہ علی نے لکھی ہے مسلم کے شرح جلد ایک صفحہ نمبر چھپن پر موجود ہے اس لئے زینہ سے بچنے کی کوشش کیجئے بہت احتمام کے ساتھ یہ سارے پار جو ہے سنتے رہنا تاکہ زینہ کاری سے مرد بھی بچیں اور عورتیں بھی بچیں اب جہاں میں دعا پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے پہلے سن لیجئے اس کی سرخی آزمائش کی سختی اور بدبختی کی گرفت اور دشمنوں کے حسنے سے اللہ کی پناہ اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم ان نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وَسُوءِ الْقَضَاء وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاء ترجمہ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں آزمائش کی سختی اور بدبختی کی گرفت سے اور اس بات سے کہ مقدرات کے فیصلوں سے میرے دل میں تنگی پیدا ہو اور دشمنوں کے حسی اڑانے سے بخار شریف میں یہ روایت موجود ہے یہ دعا موجود ہے اسے روزانہ ایک ورطبہ پڑھئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آزمائش سے آدمی بچے گا اور دشمنوں کے حسنہ سے بچے گا اور کئی بلاؤں سے علاؤں بلاؤں سے بچے گا زناکاری وغیرہ سب سے بچے گا اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامن بنائے اور زناکاری سے اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کہ اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے آمین واقرد آغانا الحمدللہ